اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم کاربوریٹر کی ٹیوننگ کریں گے کہ کاربوریٹر کی ٹیوننگ کس طرح کی جاتی ہے اور اس میں پٹرول کی ایوریج کی سیٹنگ اور پٹرول کم یا زیادہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتائیں گے تو دوستو ابھی بائیک کا ہم کاربوریٹر کھولیں گے تو کاربوریٹر کھولیں اس پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہلے ایک ان کو پریس کریں تو یہ دو ناٹہ ہم کھول کے بائیک کا کاربوریٹر جو ابھی کھولتے ہیں تو دوستو یہ آپ نے دس نمبر کی ایل گوٹی لینی ہے یا چابی لینی ہے اگر آپ کے پاس ایل گوٹی نہیں ہے تو چابی سے بھی آپ کھول سکتے ہیں تو میرے پاس ایل گوٹی مجود ہے میں اس سے ابھی کھولتا ہوں آپ چاہے تو اوپر والے بھی کھول سکتے ہیں لیکن میں یہاں سے کھول رہا ہوں کیونکہ اس کا جو جین ہے یہ لیک ہے کاربوریٹر اڈی والا تو ابھی کاربوریٹر کے یہ دونوں ناٹہ ہم کھولتے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے میں نے دونوں ناٹہ جو ہے وہ کھول لیا ہے یہ دونوں بولٹ ہے اس کے یوں کہ ہم نے کھول لیا ہے دس نمبر کے ہیں دونوں تو ان کو کھولنے کے بعد دوستو اس کے کاربوریٹر کا پٹرول پائپ نکالتے ہیں یہ پیج کس کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہ دوستو اس کے پٹرول آپ نے اوف کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو بائک ہے یہ پٹرول ضائع ناو تو اس کو اوف کر کے آپ نے پٹرول پائپ اتار دینا ہے اس کے بعد اس کا یہ ٹیوب سلائی کا ڈکن کھولنا ہے یہ اولڈ مارڈل کا کاربوریٹر ہے تو اولڈ مارڈل کی سیٹنگ میں انشاءال آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس کی بتائیں گے کہ نیو مارڈل کی آپ سیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں یہ اس کا سپرنگ اور سلائی یہ بھی ہم نکال رہے ہیں کیوں کہ ہم نے اس کے پٹرول کی سیٹنگ کا طریقہ گار بتانا ہے اس ویڈیو میں آئی تو آپ چاہیں تو یہ چیز نہ بھی نکالنے کا کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور یہ اس کا کاربوریٹر ہے کاربوریٹر کو ابھی ہم باہر نکال لیتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کاربوریٹر ہے اور ابھی ہم اس کاربوریٹر کو ٹیون اپ کریں گے تو یہ اس ٹری کے اندر ہم رکھ رہے ہیں تو کاربوریٹر آپ کے سامنے ابھی ہم اس کو کھولیں گے اس کے اندر دیکھیں گے کیا کیا اس کی سیٹنگ ہوتی ہے اور کس طرح آپ اس کو ٹیون اپ کر سکتے ہیں تو دوستو میں وائس آور پہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ پہلے جو ہے میں ویڈیو صحیح بنا رہا تھا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ مائک سے وائس نہیں آ رہی تو پھر مجھے دوبارہ وائس آور کی ویڈیو بنانی پڑی تو یہ فور سائیڈڈ سکریو ڈرائیور کی مدد سے آپ نے اس کے دونوں سکریو کو کھولنا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ آرام سے کھل جاتے ہیں یہ اکلگائی ہوئی ہے اس کی انسی جو کہ پلک کے آگے لگی ہوتی ہے چوڑی تو تاکہ یہ اس کا بورڈ جو سکریو ہے وہ سلپ ہے اس لئے لگائی ہے اس کے بعد دوستو دوسری سائیڈ کا بھی سکریو ہم نے کھول لینا ہے اور کھولنے کے بعد ہم کربوریٹر کو اوپن کر لیں گے اس کی کٹوری کو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے نکال لیا ہے ابھی یہ اس کی سلائی پن اوہ سوری فلوٹ پن نکالیں گے یہ فلوٹ پن ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے نکالنا ہے تو یہ اس کی فلوٹ پن ہے یہ بریکس ہی ہوتی ہے آپ نے اس کے اندر ہی رکھنا ہے تاکہ یہ گھوم نہ ہو جائے یہ اس کے فلوٹ ہوتے ہیں یہ ساری سیٹنگ ان میں ہوتی ہے کیونکہ یہ اگر ان کا لیول آؤٹ ہوگا آپ کا بائیک پڑھول بھی زیادہ کھائے گا اور پڑھول آور بھی کرے گا اس سے مختلف مسئلے ہوتے ہیں مسئلہ اس طرح کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا آگے جا کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پانی نکلا ہے بائیک مسئلہ بھی کرتا ہوگا کیونکہ ہم نے سٹارٹ تو پہلے کیا نہیں ہے اس کو تو ابھی دوستو اس کے دونوں جیٹ کھولتے ہیں تو ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو آپ کو سلو جیٹ لگا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے چھوٹے والا جیٹ اس کو سلو جیٹ بولتے ہیں تو یہ جب بائیک سٹارٹ ہوتا ہے تو پٹرولی جیٹ سے جاتا ہے جب بائیک چل رہا ہوتا ہے یعنی بیس تیسری کی سپیڈ پہ ہوتا ہے تو یہ بڑے جیٹ سے پٹرول جاتا ہے ٹھیک ہے جب سٹینڈ پہ کھڑا سٹارٹ بلکل کھڑا ہوتا ہے اس وقت چھوٹے جیٹ سے جاتا ہے اور ابھی ہم ان کو کھولیں گے دونوں کو سکریو ڈرائیور کی مدد سے وان سائیڈڈ سے اگر یہ جیٹ آپ کے اوپر سے سلپ ہو چکے ہیں تو آپ ان کو پلاس کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں تو میں اس کو سکریو ڈرائیور سے کھولنے لگا تو یہ دیکھیں دوستو ابھی چھوٹا جیٹ جو ہے اس کا میں نے کھول لیا ہے اور بڑے جیٹ کو ابھی میں کھولتا ہوں تو دوستو اس کا بڑا جیٹ جو ہے مجھے سلپ لگ رہا ہے تو اس لئے میں اس کو پلاس کی مدد سے کھولتا ہوں ابھی تو دوستو اس طریقے سے آپ نے پلاس لینا ہے اور پلاس سے آپ نے اس کو کھول لینا ہے اگر یہ پیچ کس سے کھول جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ کھولے تو آپ نے اس کو پلاس سے کھولنا ہے یہ دیکھیں گی دوستو یہ اس کے دونے جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کچرہ جمع ہوا ہے تو یہ کچرہ ادھر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کچرہ ہوگا تو بائک مسنگ کرے گا جب بائک ساٹھ کی سپیڈ پر یہاں چالیس لے کے ساٹھ کی سپیڈ کے درمیان جو ہے مسنگ کرتی ہے بائک تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو اس سکریو سے جو ہے وہ ریس کم یا زیادہ ہوتی ہے اس کو ٹائٹ کریں گے تو ریس آپ کی بڑھ جائے گی تو اس کو لوس کریں گے تو ریس آپ کی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ادھر بائک کو سٹارٹ کر کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا ہے سکریو اس سے پٹرول جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس کو ٹائٹ کرنے سے پٹرول کم ہوتا ہے اس کو لوس کرنے سے پٹرول زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو جتنا اس کو ٹائٹ کریں گے اتنا آپ کا بائک پٹرول کم کھائے گا یہ اولڈ مارڈل کا کربیریٹر کی سیٹنگ بتا رہا ہے نیو مارڈل میں اس کا اولٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو اس کے آگے یہ دیکھیں یہاں سے اس کے اندر سراک ہوتا ہے یہاں سے پٹرول جا رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ سراک کو جو ہے وہ لوس کرتا ہے تو دوستو اس کو لوس کرتا ہے تو پھر یہاں سے پٹرول جا وہ کم ہوتا ہے یہاں پٹرول کم آئے گا تو آپ کا بائک جا آپ کا پٹرول کم کھائے گا اگر یہاں زیادہ پٹرول آئے گا تو آپ کا بائک جا زیادہ پٹرول کھائے گا تو اس کو آپ نے ٹائٹ کر کے ہلکا ہلکا کھولنا ہے اور جتنا اس کو کھولتے جائیں گے اتنا آپ کا پٹرول جا وہ زیادہ ہوتا جائے گا یعنی کہ یہ سراغ کھلا ہوتا ہے جتنا یہ سراغ کھلا ہوگا اتنا آپ کے بائک کا پٹرول جا وہ زیادہ جائے گا جب آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو وہ سراغ جا وہ لوز ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا بائک جا پٹرول کم گائے گا تو یہ آپ کے سامنے ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پھر اس سے پٹرول آگے جاتا ہے آپ کے بائک کے اندر تو یہ اس کی سلائی ہے سلائی کا میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں تو یہ اس کا بڑا کٹ ہے بڑا کٹ جو ہے وہ میشا جو اس کا ریس والا ناٹ لگا ہوتا ہے سوری ریس کے جو چھوٹا کٹ ہے یہ ریس والے ناٹ کی سائیڈ پہ لگا ہوتا ہے جو اس کا بڑا کٹ ہوتا ہے یہ چوک والی سائیڈ پہ ہوتا ہے جو نیو مادل ہے اس کا بڑا کٹ جو ہے وہ چوک کے مخالف ہوگا اور جو چھوٹا کٹ ہے وہ چوک کی یہ جو اس کا ناٹ لگا ہوتا ہے یہ چھوٹا کٹ کی طرف ہی رکھا جاتا ہے میشا کیونکہ یہ ہم جب ٹائٹ کرتے ہیں تو سلائی اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور اس کو سلائی جب اوپر اٹھتی ہے تو ریس جو ہے وہ بڑھتی ہے یہ سلائی جو ہے پٹرول اور ائر کو روک کے رکھتی ہے جب یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو جو پٹرول اور ائر ہوتی ہے وہ آگے جاتی ہے جب یہ آگے ہوگی تو پھر پٹرول اور ائر آگے نہیں جائے گی تو بائک آپ کا جو ہے وہ بھاگے گا نہیں یا سٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب آپ ریس دیتے ہو تو بائک جو ہے پٹرول آگے جاتا ہے تو یہ ابھی ہم نے سلائی کا لاکھ کھولا ہے تو یہ اس کی سلائی ہے اور دوسری یہ اس کی ٹیوب ہے اس کے اندر پانچ کارٹ لگے ہوئے ہیں پانچ کارٹ میں جو سب سے نیچے کارٹ لگا ہوا ہے اس پہ اگر آپ رکھیں گے تو بائک کا پٹرول بہت زیادہ ہو جے گا اور آپ کا بائک جو ہے وہ بلیک کلر کا دعا دے گا اور جو درمیان میں اس کو رکھیں گے تو بائک کا پٹرول کم ہوگا اس کو جتنا اوپر کی طرف لائیں گے اتنا پٹرول کم ہوگا اور جتنا اس کو نیچے کی طرف لے جائیں گے اتنا پٹرول جائے وہ زیادہ ہوگا تو آپ نے اس کو میشہ درمیان میں رکھنا ہے اگر آپ زیادہ پٹرول کم کرنا چاہتے ہیں تو اوپر سے ایک چھوڑ کے دوسرے کارٹ پر رکھ دیں تو آپ کا پٹرول بل بل سیٹ ہو جائے گا آپ نے اس کو زیادہ نیچے نہیں لی جانا اس لاکھ کو ٹھیک ہے اس کے اندر لگا ہوا لاکھ تو دوستو ابھی یہ آپ کے سامنے ہے میں نے اس کو اوپر سے ایک چھوڑی نیچے کیا ہوا ہے اور ابھی ہم اس لاکھ کو دوبارہ سلائی کے اندر فٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے سلائی لگانی ہے اور یہ اس کے اوپر لاکھ لگانا ہے لاکھ کو آپ نے یہ پیچکس کے ساتھ مکنہ تیس لگا ہوا ہے تو اس لیے یہ لاکھ اس کے ساتھ چمٹ رہا ہے تو آپ نے دوسرا میں پیچکس لیتا ہوں جس سے مکنہ تیس نہیں ہے تو اس سے آپ نے اس کو نیچے کی طرف دبانا ہے تو یہ آپ کا فٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو سیدھا کر کے گمہ لیں تو یہ بلکل آپ کا سیدھا ہو جائے گا تو اس کو آپ نے گمہ کے بلکل سیدھا کر لینا ہے تو یہ آپ کے سامنے آئیے دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے اندر فٹ ہو جگا ہے تو ابھی ہم بائک کی دوسری چائٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم کربوریٹر کو ابھی صاف کرتے ہیں کربوریٹر کو یہ ہم نے پٹرول لیا ہے بوتل میں اتنا سا پٹرول لیا ہے تو آپ بھی اتنا پٹرول لے کے اس کو واش کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کے سارے پópاتس کو واش کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کس طرح آپ نے پٹرول اوور روکنا کس طرح ہے اور پٹرول زیادہ اگر آپ کو بائک کھا رہا ہے تو آپ نے کیا کرام کرنا ہے اس کو آپ نے سائیڈ پر رکھ دینا ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک بار اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے ڈال کے پٹرول اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہ جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں ان کو صاف کرتے ہیں سلائی کو لازمی صاف کریں کیونکہ سلائی کے اندر پٹرول کی سیٹنگ ساری کنٹرول ہوتی ہے اس کو سارے کو آپ نے کسی برش سے ساپ کربریٹر کو اس کے بعد آپ نے اس کی یہ جو ہے کربریٹر کو اس طریقے ساپ کر لینا ہے جا بیٹا اندر سے یہ جن لے کرنا اس کو آپ نے دوستو تسلی سے ساپ کرنا ٹھیک ہے جتنا آپ کا ٹائم لائے تھا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں اس کو آپ نے واش بلکل اچھے طریقے سار لینا ہے جس طریقے سے اس کو ابھی مین کر لیا ہے یہ اس کے اندر کچھ زنگ رہا جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ زنگ کیوں رہا گیا کربریٹر بہت پرانا ہے دوستو ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو ہے اس کا کربریٹر یہاں سے دیکھے کتنا بلیک ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے یہ برش آپ نے لے لینا ہے جو دانس صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے دیکھنا ہم اس سے کربریٹر صاف کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگایا جاتے تو ہم نے بھی یہ جگاڑ لگایا سارے پارٹس کو آپ نے سائیڈ پر رکھنا ہے یہ دوستو ہم جیٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو سائیڈ پر رکھ رہے ہیں دوستو اس کو آپ نے کرنا ہے سائیڈ پر اور یہ ہمارا کربریٹر ہے جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے جو چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو اسمبل کرنے لگے ہیں تو اسمبل میں ابھی اس کو کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پٹرول اوور کیوں بائک کرتا ہے یہ دوستو ابھی اس کا ٹھیک ہے پہلے میں اس کے جیٹ ٹائٹ کر لیتا ہوں یہ جیٹ کا میں نے آپ کو بتا دی ہے جیٹ آپ نے اس طریقے ٹائٹ کر لینا ہے دونوں جیٹ کو ایک چھوٹے کو چھوٹے والی جگہ پہ بڑے کو بڑے والی جگہ پہ ٹھیک ہے جیٹ کو لوز نہیں چھوڑنا کیونکہ جیٹ کو اگر آپ لوز چھوٹے ہیں تو آپ کا بائک پٹرول اوور بھی کھائے گا اور اس کے علاوہ مسنگ بھی کرے گا جب آپ اس کو فل سپیڈ میں لے جاؤ گے تو آپ کا بائک مسنگ کرے گا ٹھیک ہے اکثر ہوتا ہے کہ ساٹھ کی سپیڈ میں بائک مسنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہی مسنگ کر رہا ہوتا ہے یہ جیٹ آپ کے لوز ہوتے ہیں اندر کا کو اپنے کی Izん میں کچھ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بائک مسنگ کر رہا ہوتا ہے اب اس کا یہ فٹ کریں گے فلوٹ تو فلوٹ کو اس طریقے ساتھ میں اس کے اندر نیڈل وال لگا لینا ہے نیڈل وال لگا کے اس کو اس طریقے سے آپ نے فٹ کردھینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ابھی فٹ ہو گئے اس کے اندر یہ دیکھیں ابھی دوستو یہ دیکھ سکتے آپ کے اس کے اندر یہ اتنی play ہے choix یہ دیکھیں اگر اس کے اندر اس سے زیادہ play آجاتی ہے تو یہ آپ کا کربوریٹر جہاں آور کرے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے ہی لگانا ہے تو ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں یہ آپ کو پٹرول پائپ نظر آرہا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ لگانا ہے یہاں پہ لگا کے آپ نے اس کے اندر پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے پھوک جو ہے جب میں نے تو ہوا ادھر سے کراس ہو رہی ہے اگر ہوا کراس نہیں ہو رہی تو سمجھ لیں آپ کے بائک کے کربوریٹر کے اندر پٹرول نہیں آئے گا ابھی جب میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے یہ الٹا کیا ہوئے پہلے میں نے اس طریقے سے پکڑا تھا اب میں نے اس کو اس طریقے سے کیا ہے اب میں پھوک مارنی ہوں گا اس میں اس کے اندر آواز جو ہے کراس نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ آپ کا کربوریٹر بائک کبھی بھی اوبر نہیں کرے گا ابھی تک تو جب اس کی سیٹنگ خراب ہوئی تب یہ اوبر کرے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے ابھی اتار دیا ہے تو آپ نے جب بائک کا کربوریٹر اوبر کرے اس کو آپ نے پکڑنا ہے اس کو نیچے کی طرف دبانا ہے یہ پتری کو ٹھیک ہے پتری کو نیچے کے دبا گئی اس کو یہاں پہ کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہاں اس کی کراس ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ وہاں کراس نہ ہو تو آپ کا کربوریٹر جو بلکل اوکے ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ مسئلہ کر رہا ہے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اس کو اندر سے کسی ربٹ کی چیز سے یا کسی اس طرح کی چیز سے اس کی صفائی کر لیں جدر نیڈل وال لگتا ہے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہم اس کی یہ کٹوری لگاتے ہیں کربوریٹر کی اور یہ دیکھیں ہاں دوستو ایک چیز میں نے آپ کو اور بتانی تھی کہ یہ جو ہے کٹوری کا حوالے سے بتانی تھی کہ یہ کربوریٹر کے اندر اتنا پٹرول ہوتا ہے یہ دیکھیں اتنا ہوتا ہے پٹرول ٹھیک ہے اتنا جب اتنا پٹرول ہوگا تو بائیک آپ کا بالکل زبردستہ ایوریج دے گا جب اس سے زیادہ پٹرول آجے گا یعنی کہ جب اتنا پٹرول یہ پٹرول سے بالکل بھرگی ہے اس کے بعد پٹرول اس کے اندر وافر ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا بائیک جو ہے پٹرول زیادہ کھینچے گا جس کی وجہ سے آپ کا بائیک جو ہے اوبر بھی کرے گا اور آپ کا پٹرول بھی زیادہ کھائے گا ہو سکتا اوبر نہ کرے پٹرول زیادہ کھائے تو آپ نے یہ چیز بھی دیکھ لینی ہے اس کو اس طریقے سے لگا کے اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس طریقے سے پٹرول اس کے اندر لانا ہے یہ پائپ لگا کے اور دیکھنا ہے کہ یہ اتنی تک ہے اگر اتنی تک آ رہا ہے تو بلکل آپ کا ٹھیک ہے اگر اتنی تک نہیں آ رہا ہے یہ بلکل باری ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ کھول کے اس کا لیول سیٹ کرنا ہے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے ہی آپ نے اس کا لیول سیٹ کرنا ہے دوستو اس کے بعد بڑے والا سکریو ہے وہ ہم نے اس سائیڈ پر لگانا ہے کیونکہ اس سائیڈ کا جو اس کا سکریو ہے وہ سلپ ہے اور دوسرا جو ہے وہ صحیح ہے تو ہم اس کو چھوٹے والے کو اس سائیڈ پر لگا دیں اس کو ہم نے ٹائٹ کر لیا ابھی ہم اس سائیڈ کو والے کو ٹائٹ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ پہلے لگائیں گے اور بعد میں اس کو بھی ٹائٹ کر دوستو ہمارا کربیوریٹر جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا لگنے کے لیے اس کی یہاں سے آپ بھی سائیڈن کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ابھی ہم اس کو بائک میں فٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے زبردست عیب رہی دے گا انشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ کام کریں گے تو یہ ہمارا وہ بائک ہے جس میں ابھی ہم لگانے والے کربیوریٹر ہم نے جیسے کھولا تھا سب سے پہلے دوستو ہم نے اس کی یہ جو پرانہ جیان لگا ہوا ہے اس کو اتار لینا ہے اس کو اس طریقے سے اتارنا ہے کہ یہ جو جیان کا کچھرا ہے یہ اس کے اندر نہ چلا جائے کیونکہ وال ہوتے ہیں وال میں اگر چلا جائے گا تو پھر مسئلہ دوستو اس کا بلکل نازک لگا ہوا تھا تو میں نے ایدھر کپڑا ہی رکھا ہے اگر آپ کا یہ بلکل ٹائٹ ہے تو آپ نے پہلے اس کے اندر کپڑا پسانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہری بلیڈ سے اتارنا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کے بعد ہم اس کی یہ سلائی لگائیں گے سلائی چاہے ہم فٹ کرتے ہیں تو اس کی کیبل یہ اس کی کیبل ہے کیبل میں سلائی سب سے پہلے ہم اس کے اندر سپرنگ ڈالیں گے سپرنگ ڈال کے ہم نے اس سلائی کو یہاں فیٹ کر دینا ہے یہ جو بڑی سائیڈ ہے اس پر اس والی سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ فیٹ ہو چکی ہے ابھی ابھی دوستو اس کے اندر ہم نے فیٹ کرنی جاسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چھوٹا کٹ ہے یہ اس ناٹ کے سائیڈ ناٹ والی سائیڈ پر آنا جائے جیدر ریس زیادہ ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے اور وہ بڑا کٹ جو ہے ہم نے چوک والی سائیڈ پر رکھا ہے تو نیو مادل کا اولٹ ہے ٹھیک ہے نیو مادل میں چوک کے مخالف آئے گا بڑا کٹ اور جو چھوٹا کٹ ہے وہ چوک کی طرف آئے گا نیو مادل کا اس کا بات ہے چوک چوک کی طرف بڑا کٹ ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہم نے یہ جو ہے تربوریٹر اس کے اندر فیلٹر کے اندر لگانا ہے اور یہ ہمارا وہ نیو جین ہے جو کہ ہم نے ابھی یہ ہمارا نیو جین ہے یہ ہم لگاتے ہیں یہ اس پری کے سامنے یہاں پر رکھ دینا ہے اور یہ جو ہم نے دو بولٹ کھولے تھے تاس نمبر کے یہ ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کو لگانے بعد تاس نمبر کی ایلکی کے ساتھ یہاں گوٹی کے ساتھ ان کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ بالکل فٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کا یہ پٹرول کا پٹرول کا پٹرول کا پٹرول کا پٹرول کا پٹرول کو دمچا ہے ہم بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہم بائک بلکل سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو بائک بلکل ہم بیسٹارٹ ہے تو دوستو چوک اٹھا گے میں نے بائیک کو بند کر دیا ہے اس کی یہ پٹرول کی سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو ریس کو ٹائٹ کریں تو یہ ریس بڑھ جائے گی پھر آپ نے اس کو فل ٹائٹ کر رہا ہے ٹائٹ کر کے آپ نے کھولتے جانا ہے جہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ بائیک میسنگ کی آواز کرتی ہے اگر آپ سمجھ سکے تو میسنگ کرتی رہتی ہے جب آپ اس کو صحیح پوائنٹ پہ آپ اس کو گھماؤں کے لے آتے ہیں تو اس وقت جب بائیک بلکل اپنی صحیح انجن کی آواز بلکل صحیح نکالتی ہے لیکن جب آپ اس سے آگے کھولتے ہیں تو بائیک جو آپ کی اس طرح سے وائبریشن کی آواز جو آپ پھٹی پھٹی آواز نکالتی ہے یہ اس کی پٹرول کی سیٹنگ کرنے کا بہترین طریقہ آپ اس طریقے سے اپنے بائیک کی پٹرول کی سیٹنگ کر س ہوتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ